آج بات کریں گے شیراز کے بارے میں شیراز جو کہ پاکستان کے انتہائی خوبصورت سے گل گل آف پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں شیراز کسی بھی طرف کے محتاج نہیں ہے شیراز پاکستان کے سب سے چھوٹے یوٹیوپر اور سب سے مشہور ترین یوٹیوپر ہیں شیراز بہت ہی ایک اچھے انسان ہے اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ لوگ کو امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اپنی بیانوں کے ساتھ ہیپی ہوں گے چل مار جائیں گے جنام میں ہوں علی آپ کو نہیں یہ آپ کومنٹ کرنے بتائیں گے سب سے پہلا کام دے کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو جلتی سے سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پرس کریں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے اور دوسرے نمبر پر فرنڈ آج جیسے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو شروع میں دیکھ لیا ہے کہ شیراز بہت ہی ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں شیراز پاکستان کے سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے مشہور و ترون ترین یوٹیوپرز ہیں شیراز ایک بہت ہی اچھے خاندان سے بہت ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں شیراز ہی بڑے یوٹیوپر نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے یوٹیوپرز مانے جاتے ہیں شیراز کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی بہت بڑے یوٹیوپرز ہیں تو شیراز کا تعلق پاکستان کے انتہائی خوبصورتی گلگت آف پاکستان سے ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے لوگ بہت دور دور سے سیرت افریق کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں تو آج جو میں بعد آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک ویڈیوز میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شیراز میٹ اپ کے کتنا پیسے لیتا ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ مجھے آفیس کے سارے کام کلوز کرنے کے بعد میں جیسے گھر آ گیا ہوں تو میں نے یعنی کہ اب یہ سوچا ہے کہ جن جن لوگوں سے مجھے ملاقات کرنی ہے جن جن لوگوں سے مجھے ملنا ہے ایسا کرتا ہوں کہ ابھی مجھے شکی ہیں تو میں ان لوگوں سے مل لیتا ہوں تھوڑا سا میں بھی انجوئے کر لیتا ہوں آفیس کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں کہاں بابا فری بیٹھ سکتے ہیں ٹی ٹوانٹی کے دور میں اتنا زیادہ مہنگائی ہو گیا ہے کام کرنا بہت لازم ہے تو یہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے یعنی کہ وہ گلگل آپ پاکستان کے رہنے والے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ علی بھئی آپ پریشان نہ ہوں شیراز بہت زیادہ بیٹ اپ کے پیسے رکھے آج کل لاکھ لاکھ دو دو لاکھ رپیہ ملاقات کا تو وہ عام بندوں سے ملتا نہیں ہے میں آپ کو ملواؤں گا آپ کو طرح ویٹ کرنا ہوگا ابھی میں نے کہا کہ یار اب میں بالکل فری ہو گیا ہوں آفیس سکام سے عید تک یعنی کہ میں بالکل فری ہوں ایسا کرو کہ آپ نہ شیراز سے بھی ملاقات کروا دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں شیراز سے آپ کی ملاقات ہنڈر پیٹسنٹ ہی کرواتا ہوں مجھے ایک دن کا ٹیم دیں یعنی کہ یہ بات دین چار دن سے میری اس کے ساتھ چل رہی ہے ابھی جیسے میں ازاد کشمیر سے گھر میں آیا ہوں تو انہوں نے یعنی کہ ٹیم نکالا قیمتی ٹیم نکال کے شیراز کے گھر گئے ہیں شیراز سے بات ہوئی شیراز کا کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات تھی یہ ہے کہ میں یوٹیوب پہ کام نہیں کر رہا یوٹیوب پہ اگر میں کام کر بھی رہا ہوں تو ہر سنڈے کو کرتا ہوں اور پیچ میں کافی سر سنڈے چھوڑ بھی دیتا ہوں میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کام نہیں کرو آپ سٹڈی پہ دیان دو زبردست بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کے والد نے کہا ہے کہ آپ سٹڈی پہ دیان دو شیراز اب بھی بچہ ہے ان کو سٹڈی پہ واقعی میں ہی دیان دینا بہت ضروری ہے وہ سٹڈی کریں اس کے بعد بہت سارے کام کریں تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ کام نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ ہے ملنے ملانے کی جو بات ہے اس نے کہا کہ بات ہی ختم کر دی میں کسی ایرے گرے بندے سے نہیں ملتا شیراز کا کہنا ہے کہ میں سرکاری ملازمین فوج کے اور پولیس کے بندے اور باقی بھی جنہ سرکاری ملازمین ہیں میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور مجھے سکوہٹی پروائیڈ کرتے ہیں مجھے ایسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے اگر میں نکلتا ہوں تو مجھے سکوہٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے والد صاحب میرے ساتھ ہوتی ہیں وہ بھرپور میری حفاظت کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں باقی میرے والد صاحب سے بات کر لیں میرے دوست نے ان سے بات کیوں گا کہ اگر آپ لوگ یہاں سکوہٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو میرا بیٹا آپ کے سیٹی میں بھی آنے کیلئے تیار ہے یا آپ لوگ خود آتے ہیں تو یہاں ہمیں سکوہٹی کی ضرورت ہے اگر سرکاری ملازمین آپ کے یہاں کوئی آئیں تو وہ آب لے ہیں دیکھو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں تو میں یہاں بھی ان کو سکوہٹی پروائیڈ کر سکتا ہوں اگر شیراز یہ کہتا ہے کہ آپ میرے سیٹی میں آئیں اور وہاں بھی مجھے سکوہٹی پروائیڈ کریں تو پھر آپ کا میرا میٹ اپ ہوگا پھر میں اپنے سیٹی میں آپ کے ساتھ گھوموں گا پھر ہوں گا جہاں جہاں بھی آپ ہوگے میں آپ کے ساتھ رہوں گا لیکن سکوہٹی پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شیراز بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جس معاشرے کے اندر ہم لوگ رائے رہے ہیں تو آپ کے سامنے میں ایک یوٹیوپرز ہیں میرے یعنی کہ اشتدار ہی ہیں لیڈی تو میں نام نہیں لوگا ان کا بہت بڑی یوٹیوپرز ہیں ماشاءاللہ تو ان سے پچھلے دن میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ لہور میں رہتی ہیں میں نام نہیں لوگا وہ کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے یعنی کہ نکلی ایسے کسی مشہور جگہ میں تو وہاں پہ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا اچانک سے کیا ہوا میں نے مائنٹ سے بات نکل گئی کہ مجھے ماسک نہیں یہاں پہ اتارنا میں نے ماسک اتارا تو وہاں پہ بہت سارے بندے جو نہ میرے پیچھے لگ گئے بہت بندے میرے پیچھے لگ گئے تو میں نے بڑی مشکل سے وہاں پہ اپنے آپ کو بچا ہے تو شیراز کی جو بات ہے یہاں پہ میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں محنت ہے شیراز بہت زیادہ محنت کر کے آگے آیا ہے بلکہ آپ لوگ انہیں مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیا یہ شیراز صحیح کہہ رہا ہے کیا ان کو واقعی سکوٹی پروائیٹ کرنی چاہیے کیا سکوٹی ان کے ساتھ ہو کیا ان کو اہرے گرے بندے سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے کیا وہ سرکاری ملازمین سے ملے فوجیوں سے ملے پولیس کے لوگوں سے ملے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب لوگ قابل احترام ہیں ہمارے لئے لیکن یہ ہے کہ شیراز کو ہم سے بھی پیار کرنا چاہیے ہم بھی پبلک ہیں ہم بھی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم سے بھی شیراز پیار کریں باقی شیراز میں آپ کے سیٹی میں بھی آکے آپ کو سکوٹی پروائیٹ کر سکتا ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے دیکھیں ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں